اسامنے کو میں ہوسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں سوابی جلسہ گاہ میں موجود ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سٹیز یار کیا جا رہا ہے ہانڈ کی پکار عوام کی للکار عمران ہانڈ کی تصویر ہے اور اس کے علاوہ پاکستان تریکن صاحب کے قائدین کی تصویر ہے اور آگے یہ جلسہ گاہ ہے بہت بڑا جلسہ گاہ ہے جہاں ابھی سے ہی بہت لیفت شہروں سے لوگ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں لوگوں سے بات کریں گے پوچھیں گے ان کے کیا جذبات ہیں کیا کہنا چاہیں گے کل کے جلسے کے حوالے سے کل عمران ہانڈ کی قید کو کل نہ حق قید کو ایک سال مکمل ہو جائے گا لوگوں کے عمران ہانڈ کے بارے میں کیا جذبات ہیں آئیے لوگوں سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام جی گجراتیے بھی آگے نہیں تنویر احمد گندل حلقہ بھی پیتیس جلال پر جٹا گجرات سے گندل صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ ایک بڑی تعداد میں لوگ یہاں ابھی سے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ اپنے لوگوں کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں یہی لوگ ہیں یا مزید لوگ نہیں مزید آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ قائد کی للکار پر اور پکار پر انشاءاللہ تعالی ہم مہادر ہیں اور اس طرح للکار کے ساتھ ہیں کہ مارا جو ایک بڑا وفت اور بڑا کافلہ جو ہے وہ یہاں پہ پہنچ چکا ہے دوسرے ساتھی جو ہے وہ راہ تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی وہ گجرات شہر سے بڑی تعداد میں جو ہے سارے ساتھی آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اور آج دیکھیں گے کہ جیسے طرح ہم نے ہمیں حوصلہ اور طاقتی ہے کہ ہم نے ہر جورت اس طرح کی سلامتی اور اس کے کام کے لئے جورت کے ساتھ بہادری کے ساتھ ڈٹ کر اس کی ذاتی کے لئے جنگ لڑنی ہے تو انشاءاللہ تعالی جس طرح گجرات سے کافلے آ رہے ہیں اور ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں اشالی بیتری جا ہے اس کے زامن عمران حان صاحب ہیں وہی قائدہ ہے جو محبب وطن بھی ہے جورت والا حمد والا عمران حان ہائی مجھے یہ بتا دیں ایک سال مکمل ہو جائے گا کل عمران حان کی قید کو آپ کا لیڈر جیل میں ہے تو کیا جذبات ہے آپ کے عمران حان کے بارے میں اور کل یہ حبر آ رہی تھی کہ کل ان کی طبیعت چھوڑی حرابتی کیا کہیں گے آپ دیکھیں دلی طور پر بہت تکلیف ہوتی ہے جب عمران حان صاحب کی طرف سے کوئی ایسا میسیج شو ہوتا ہے کہ ان کو کوئی پرابلم ہے کیونکہ وہ مارے لیڈر ہیں وہ مارے قائد ہیں اور اس ملک کے وزیراعظم ہیں تو دوکر تکلیف تو بہت ہے اگر ان کو کوئی تھوڑی بھی تکلیف ہو ہم محسوس کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان کی عوام پوری قوم جو ہے وہ عمران حان صاحب کی طرف سے دیکھ رہی ہے اور ان کے لیے دعا کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جلد سے جلد عمران حان صاحب کو باہر لے کے آئے اور انشاءاللہ تعالی اس ملک کی باغ دور سنبھالیں اور اس ملک کے جو ان کے ورکروں پر دوسرے پر ظلم و ستم ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ وہ سارے لوگ قربانی دینے کے لیے عمران حان کے لیے اس ملک کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم سب حان صاحب کے شانہ بشانہ ہے اور اس ملک کی بہتری جو ہے اور اس ملک کی خوشحالی جو ہے یہ یقیناً عمران حان سے وہ بستا ہے انشاءاللہ تعالی ہم حان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یاد بھی ضرورت ہو تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اس قوم کا بچہ بچہ حان صاحب کے لیے قربانی دینے کے لیے جلسہ کا بہت بڑا جلسہ گیا اگر آپ آئے ہیں تو بہت دور تک جلسہ گیا آپ دیکھیں گے کہ یہ کل انشاءاللہ تعالی چھوٹا پڑ جے گا اس کے باہر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح کے پانچ جگہ اور بھی بنا لینا تب بھی کام پڑے گی انشاءاللہ تعالی یہ جنا بڑا جلسہ گیا آپ کہنا ہے کہ کل یہ چھوٹا پڑ جائے گا چھوٹا پڑ جے گا یہ بہت بڑی جگہ ہے جو آج یہ بارے جذبات ہے آپ دیکھیں گجراہ سے ہم صبح کے آگے ہیں وہی طرح سارے ساتھی خون پر رابطے ہیں سارے آ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جلسہ گا کل انشاءاللہ تعالی ثابت کرے گا کہ عمران حان جو ہے وہی اس قوم کی امید ہے اس قوم کے جو روشن موسطبل کے لیے وہی ایک کرن ہے انشاءاللہ تعالی جو کل کے جلسے سے ثابت ہوگا انشاءاللہ بہت شکریہ یہاں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہ پنجار سے لوگ آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پنجار سے لوگ آئے ہیں اور جلسہ ہے پر پہتون ہاں میں ہے کل پتا چلے گا کہ جلسہ کیسا ہوتا ہے لوگ یہ امید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ کا چھوٹا پر جائے گا سال عمران ہم کی قید تو اٹھ سال بھی مکمل